بسم اللہ الرحمن الرحیم امریکہ میں پیدا ہونے پر سٹیزنشپ کا قانون ختم کر دیں گے ٹرمپ نے کیا اعلان خشوک جی سے انصاف صرف میرا نہیں ہر ایک کا مطالبہ ہے ٹرمپ مجرموں پر فردہ نہ ڈالیں مختول جرنلسٹ کی منگیتر کا لندن میں جذباتی خطاب سعودی عرب مجرموں کو نہ بچائے قاتلوں کو کس نے بھیجا ریاض کے پروسیکیوٹر سے طے بردوان کے سخت سوال امریکہ کی سابق نیشنل سیکیوٹی ایڈوائزر سوسان رائس نے کہا خشوک جی قتل میں ایم بی ایس کا رول یقینی ہے محمود عباس اور پیلو اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے سیکیوٹی تعاون خاتم کر دیں گے یمن جنگ میں مرنے والوں کی تعداد کو چھپایا جا رہا ہے اسی ہزار ہلاک ہوئے عالم تنظیم کی ریپورٹ سیریا میں کردوں کے خلاف آپریشن کریں گے تیبردوان نے کیا اعلان ولید المولم نے کہا ترکی ادلیب سمجھوتے کا احترام نہیں کر رہا ہے مالگاؤن دھاما کا کیس میں پرگیا تھاکر اور سری کان پروہیت کے خلاف چارٹ شیٹ این آئی اے عدالت میں مقدمہ چلے گا چھتیز گر میں نکسلائٹس کا حاملہ دور درشن کا کیمرہ پرسن اور دو سپاہی حالہ حکومت اور ایر بی آئی کے بیچ اختلافات کھل کر سامنے آگئے جیٹ لینے کی سینٹرل بینک پر تنقید ہیڈلائنز آپ نے دیکھی اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں ترکی کے صدق تیبردوان نے کہا کہ جمال خشوک جی قتل کیس کے مجرموں کو بچانا نہیں چاہیے انہوں نے سعودی عرب کے چیف پروسیکیوٹر سے کہا کہ وہ یہ بات معلوم کریں کہ کس نے جمال خشوک جی کو قتل کرنے کا آرڈر دیا تھا اور اس معاملے میں کسی کو نہیں بخش نہ چاہیے تیبردوان نے خشوک جی کو مارنے کے لیے آنے والی پندرہ رکنی ٹیم کا حوالت دیتے ہوئے کہا کہ ان پندرہ لوگوں کو کس نے بھیجا تھا پروسیکیوٹر کی حیث سے آپ کو یہ سوال کرنا چاہیے کیا آپ بتا سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کیس کو حل کرنا چاہیے بعض لوگوں کو بچانا کوئی اقل مندی نہیں ہے تیبردوان نے کہا کہ ترکی کے پروسیکیوٹر نے سعودی پروسیکیوٹر سے کہا ہے کہ اس کیس کے 18 ملزمین پر ترکی میں مقدمہ چلنا چاہیے سعودی اہدزاروں کو چاہیے کہ وہ اس آدمی کا نام بتائے جو ترکی میں قاتلوں کا مددگار تھا امریکہ کی سابق نیشنل سیکیوٹی ایڈوازر سوسان رائس نے نیو یارک ٹائمز میں لکھتے ہوئے سعودی کران پرنس محمد بن سلمان پر غصے کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ جمال خشوک جی کے دل رانہ قتل سے ایک ایسا سوال پیدا ہوتا ہے جسے ٹرمپ حکومت جانبوچ کا نظر انداز کر رہی ہے کیا امریکہ کران پرنس محمد بن سلمان کے ساتھ ابھی تعاون کرتا رہے گا انہوں نے کہا کہ نوجوان شہزادے کا خشوک جی قتل کیس میں رول یقینی نظر آ رہا ہے جس سے ان کی انتہائی غیر ذمہ داری اور بداخلاقی ظاہر ہوتی ہے اس معاملے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ امریکہ کے لئے ایک ناقابل بھروسہ اور خطرناک پارٹنر ہیں سعودی عرب کے چیف پروسیکیوٹر نے اسطنبول میں سعودی عرب کے کانسلیٹ کا دورہ کیا جہاں جمال خشوک جی کا قتل ہوا تھا سعودی تحقیقاتی ایجنسی کے چیف ایٹورنی جنرل شیخ سعود المجیب نے ترکی کے چیف پروسیکیوٹر عرفان فدانی سے دوسری مرتبہ ملاقات کے بعد کانسلیٹ کا دورہ کیا سعودی پروسیکیوٹر نے ترکی کے اہدداروں کو خشوک جی قتل کیس کے اٹھارہ ملزمین کے بیانات اور گواہیاں حوالے کی ایک ریپورٹ میں کہا گیا کہ ترکی کے چیف پروسیکیوٹر کا دفتر سعودی عرب کے پروسیکیوٹر کی طرف سے دی گئی معلومات سے مطمئن نہیں ہے جمال خشوک جی کی منگیتر ہاتھ اس انگیز نے لندن میں اپنے مقتول ساتھی کی یادگار پر ایک جذباتی خطاب کیا اس موقع پر کئی سیاستان جنرلسٹ اور انسانی قوخ کارکن موجود تھے خشوک جی کی منگیتر نے کہا کہ خشوک جی سمجھتے تھے کہ بے زبانوں کی آواز بننا ان کا فرض ہے انہوں نے اس معاملے میں انصاف کرنے کا مطالبہ کیا خشوک جی کی منگیتر نے کہا کہ میں اس ظالمانہ ہلاکت میں سیاسی قیادت کو بے نقاب کرنا چاہتی ہوں میں دنیا اور انسانیت کے ضمیر سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مہربانی کر کے سچ سامنے لانے میں ہماری مدد کریں اور مجرموں اور ان کے آقاوں کو جواب دے بنائیں میں میرے پیارے جمال کی میت کو دفن کرنا چاہتی ہوں میں ایک بار پھر سوال کرتی ہوں کہ ان کی لاش کہاں ہیں میرا یقین ہے کہ سعودی حکومت جانتی ہے کہ ان کی لاش کہاں ہیں انہیں میرے سوال کا جواب دینا چاہیے یہ معاملہ میرے منگیتر کا ہی نہیں ہے بلکہ یہ ہر ایک کا اور ہر ملک کا انسانی اور اسلامی مطالبہ ہے انہوں نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ نہ صرف جمال کے قاتلوں بلکہ اس کا آرڈر دینے والوں کو بھی انصاف کے کٹھے دے میں لائے جائے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے جمال کی منگیتر نے کہا تھا کہ انہوں نے وائٹ ہاؤس کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا انہوں نے کہا کہ ان کے خیال میں ڈانلڈ ٹرمپ کا یہ قدم صرف عوامی ہمدردی حاصل کرنے کے لئے اٹھایا گیا تھا لندن میں تقریر کرتے ہوئے مقتول جنرلز کی منگیتر نے کہا کہ صدر ٹرمپ کو چاہیے کہ وہ سج سامنے لانے اور انصاف کرنے میں مدد دیں انہوں نے کہا کہ ٹرمپ کو میرے منگیتر کے قاتلوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے انہوں نے کہا کہ پیسے کی وجہ سے ہمارا ضمیر داغدار نہیں ہونا چاہیے اور پیسے کی وجہ سے ہماری قدروں پر کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں کسی کو بچانے کی کوئی کوشش نہیں ہونی چاہیے جمال میرا محبوب منگیتر تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک شریف انسان تھا ایک پیار کرنے والا آدمی تھا ایک جنرلز تھا اور عرب دنیا میں جمہوریت اور آزادی پر یقین رکھتا تھا آئیے جمال کے لیے انصاف کا مطالبہ کریں اور اس کے خیالات کے لیے اس کے نظریات کے لیے اٹھ کھڑے ہوں ترکی کے سطح تیبردوان نے کہا ہے کہ انقرب بہت جل سیریا میں دریائے فراد کے مشرقی حصے میں ایک بڑا آپریشن کرے گا اس علاقے میں امریکہ کی تائید رکھنے والے کوردوں سے ترکی پریشان ہے تیبردوان نے اپنی جسٹس انڈیولیپنٹ پارٹی کی میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم اس آپریشن کی تیاریاں کر رہے ہیں اور ہم دریائے فراد کے مشرقی حصے سے دہشتگردوں کا خاتمہ کریں گے انہوں نے کہا کہ ترک فوج نے علاقے میں دہشتگردوں کے خلاف مداخلت شروع کر دی ہے دو دن پہلے کہا آگیا تھا کہ ترک فوج نے وائی پی جی کو نشانہ بناتے ہوئے کاراوائی کی ترکی کو ڈر ہے کہ وائی پی جی کا تعلق ترکی میں سرگرم الہدگی پسند تنظیم کے پی پی سے ہے سیریا کے وزیر خاجہ ولید المولم نے کہا کہ ترکی ادلیب میں غیر فوجی زون سے متعلق سمجھوتے کا احترام نہیں کر رہا ادلیب میں ابھی دہشتگرد بھاری ہتیاروں کے ساتھ موجود ہیں یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ترکی اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے میں ناکام رہا رشیہ نے کہا کہ اسے ایسی خبریں ملی ہیں کہ مغربی ملکوں کی مدد رکھنے والی ایک انجیو ادلیب میں جھوٹا کیمیکل حملہ کرنے کی تیاری میں ہے جس کے لیے بشار حکومت کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا رشیہ کی وزارت دفاع نے کہا کہ ملکن تنظیموں کے لئے کام کرنے والا گروپ وائٹ ہلمٹ اس سلسلے میں سرگرم ہے اور حملے کی شوٹنگ کر رہا ہے وزارت دفاع کے ایک اہددہ نے کہا کہ اس حملے کے بعد سرکاری فوج پر الزام لگایا جائے گا اس کے بہانے سیریا میں فوجی کاراوائی ہو سکتی ہے رشن اہددہ نے کہا کہ یہ لوگ ادلیب میں ایلپو سے پہنچے اور اپنے ساتھ زہریلے ایجنٹس کے کنٹینرس لے کر آئے یناڈیڈ نیشنز میں سیریا کے صفیر بشار جعفری نے کہا کہ امریکہ کی فوج نے سیریا کے دیر الزور میں فاس فورز بموں کا استعمال کیا سیکیوٹی کانسل میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے حاجن شہر میں اس کے حال استعمال کی مضمت کی تیرہ اکٹوبر کو سیریا کی سرکاری نیوز ایجنسی سانہ نے خبر دی تھی کہ امریکی اتحاد نے حاجن ٹاؤن میں فاس فورز بموں کا استعمال کیا ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ یمن جنگ میں مارے گئے لوگوں کی تعداد اس سے آٹھ گنا زیادہ ہے جو یناڑیڈ نیشنز بتاتی ہے اخبار انڈیپنڈنٹ کے مشہور کالم نگار پیٹرک کاغبر نے کہا کہ مرنے والوں کی تعداد کو جان پوچھ کر کم بتایا گیا تاکہ دنیا سعودی عرب اور اتحادیوں کے حملوں پر شور نہ کرے انہوں نے کہا کہ ایک انجیو کی بات مانیں تو یمن جنگ میں اب تک تقریباً اسی ہزار لوگ مارے گئے ہیں یونیڈ نیشنز اس تعداد کو دس ہزار بتاتا ہے لمبے عرصے سے یونیڈ نیشنز کی اس تعداد کو اپ ڈیٹ نہیں کیا گیا ہے جنگوں میں مارے جانے والی لوگوں کے لیے کام کرنے والی تنظیم کی اہددار انڈریو کاربان نے کہا کہ جنوری دوہزار سولہ اور اکٹوبر دوہزار اٹھارہ کے درمیان کئی زیادہ حلاکتیں ہوئیں کافی زیادہ حلاکتیں ہوئیں انہوں نے کہا کہ مارچ دوہزار پندرہ کے بعد سے اب تک یہ تعداد ستر ہزار اور اسی ہزار کے بیچ ہے سعودی میڈیا میں کہا گیا کہ اس کی مدد رکھنے والی سرکاری فورڈ نے ہدائدہ میں پیش قدمی کی ہے سعودی اتحاد پیشلے کئی مہینوں سے ہدائدہ پر کنٹرول کے لیے لڑائی لڑ رہا ہے ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ سعودی عرب نے امدادی ایجنسیوں سے کہا تھا کہ وہ یمن کے لیے مدد حاصل کرتے ہوئے اس مدد میں سعودی عرب کے رول کی بہت زیادہ پابلنسٹی کرے اس رپورٹ میں کہا گیا کہ ہر ڈونر اپنی طرف سے مدد کے بعد چاہتا ہے کہ کچھ اس کی پابلنسٹی ہو لیکن سعودی عرب کے مطالبے بہت زیادہ تھے اس رپورٹ میں یونیٹڈ نیشنز کی دستاویزات کا حوالہ دیا گیا ہے بتایا گیا کہ یونیٹڈ نیشنز کی امدادی ایجنسی اوچہ کو سعودی عرب اور یو اے ای سے 930 ملین ڈالر کی امداد کے لیے کافی شرطیں ماننی پڑی دنیا بھرسن میں وقت ہو گیا توڑی بریک کا بریک کے بعد کچھ اور خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے امید ہے بریک کے اس پار بھی ہمارا آپ کا رابطہ بنا رہے گا موسیقی 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 کی خبریں آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈ لائنز ایک بار پہلے امریکہ میں پیدا ہونے پر سیٹیزن شپ کا قانون ختم کر دیں گے ٹرمپ نے کیا اعلان خشوک جی سے انصاف صرف میرا نہیں ہر ایک کا مطالبہ ہے ٹرمپ مجرموں پر پردہ نہ ڈالیں مختول جرنلسٹ کی منگیتر کا لندن میں جذباتی خطاب سعودی عرب مجرموں کو نہ بچائے قاتلوں کو کس نے بھیجا ریاض کے پروسیکیوٹر ستائے بردوان کے سخت سوال امریکہ کی سابق نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر سوسان رائس نے کہا خشوک جی قتل میں ایم بی ایس کا رول یقینی ہے محمود عباس اور پیلو اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے سیکیورٹی تعاون خاتم کر دیں گے یمن جنگ میں مرنے والوں کی تعداد کو چھپایا جا رہا ہے اسی ہزار ہلاک ہوئے عالم تنظیم کی ریپورٹ سیریا میں کردوں کے خلاف آپریشن کریں گے طے بردوان نے کیا اعلان ولید المولم نے کہا تورکی ادلیب سمجھوتے کا احترام نہیں کر رہا ہے مالگاؤن دھاما کا کیس میں پرگیا تھاکر اور سری کان پروہت کے خلاف چارٹ شیٹ این آئی اے عدالت میں مقدمہ چلے گا چھتیز گھر میں نکسلائٹس کا حاملہ دور درشن کا کیمرہ پرسن اور دو سپاہی حالہ حکومت اور آر بی آئی کے بیچ اختلافات کھل کر سامنے آگئے جیٹ لینے کی سینٹرل بینک پر تنقید جیٹ انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو ایک فلسطین تنظیم نے پی ایل او سے کہا ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم نہ کرے اور اسرائیل کے ساتھ سیکیورٹی تعاون برخواست کر دے فلسطین سینٹرل کانسل نے کہا کہ جب تک انیس سو سینٹرل سپیرے کی سرحدوں کی بنیاد پر دارالحکمت یروشلم کے ساتھ فلسطینی ریاست نہیں بنائی جاتی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے مغربی کنارے کے راماللہ شہر میں دو دن کی میٹنگ کے بعد یہ بیان جاری کیا گیا کانسل نے کہا کہ پی ایل او اور فلسطینی ایتھارٹی کو اسرائیل کے ساتھ انیس سو چورانوے کے بعد کیے گئے تمام معاشی اور سیکیورٹی سمجھوتے توڑ دینا چاہیے جن میں اوصلو سمجھوتے بھی شامل ہیں کانسل نے کہا کہ اسرائیل سمجھوتوں کا احترام نہیں کر رہا ہے انہوں نے فلسطین کے صدر محمد عباس سے کہا کہ وہ اس فیصلے کو منظور کریں پی ایل او کی ایگزیکیٹیف کانسل سے بھی ایسا ہی مطالبہ کیا گیا فلسطینوں نے ایک بار پھر غزہ کی ناکبندی توڑنے کی کوشش کی جس پر اسرائیلی فورڈ نے فائرنگ کر دی سمندر کی راستے سے ناکبندی توڑنے کی اس کوشش کے دوران ایک فلسطینی جانبہق ہوا اور اکیاسی زخمی ہوئے فلسطین انفرمیشن سنٹر نے جانبہق نوجوان کی پہچان ستائیس سالہ محمد عبدالحائی کی حیث سے کی ایک ایسے وقت جب فلسطینی اسرائیلیوں کے ساتھ سیکیورٹی تعاون ختم کرنے اور سمجھوتے توڑنے پر غور کرنے کئی عرب ملک اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنانے کی کوشش میں ہیں حالی میں اسرائیل کے وزیر آزم بنجم منتن جاہو نے امان کا دورہ کیا اب اسرائیل کے ایک وزیر امان کا دورہ کرتے ہوئے عرب ملکوں اور اسرائیل کے بیچ ریلوے لائن بچھانے کی تجویز پیش کرنے والے ہیں نہ صرف یہ بلکہ ایک دن پہلے خبر آئی تھی کہ اسرائیل کی وزیر سپورٹس اینڈ کلچر نے یو اے ای کے دار حکمت ابو زابی کی شیخ زائد مسجد کا دورہ کیا انہوں نے ایک جوڈو ٹورنمنٹ کے موقع پر ابو زابی کا دورہ کیا اس ٹورنمنٹ کے دوران ابو زابی میں اسرائیل کا قومی ترانہ بھی بجایا گیا غازم اسرائیلی فائرنگ میں جانبہ حق تین بچوں کی تدفین عمل میں آئی اس موقع پر جذباتی منظر دیکھے گئے نواز رسول حضرت امام حسین اور دوسرے شہیدان کربلا کا چہلم اربین دنیا بھر میں عقیدت اور احترام سے منعیا گیا اس موقع پر عراق کے کربلا میں لاکھوں لوگ جمع ہوئے اربین کے موقع پر دنیا بھر سے آنے والے لوگ کئی کلومیٹر پیدل چلتے ہوئے روزہ حضرت امام حسین پر پہنچے اس سفر کے دوران ان ظاہری نے مشکلوں کی پرور نہیں کی اور حضرت امام حسین سے وابستگی کے اظہار کے لیے یہ مشکل سفر تہکی ہے اس موقع پر مسلم دنیا میں اتحاد اور ظلم اور زیادتیوں کے خلاف آواز اٹھانے کا اہد کیا گیا ایران کے وزیر خارجہ جب وازدریف نے پیٹر پر کہا کہ اربین کا یہ اجتماع یہ پیغام دیتا ہے کہ کوئی بھی ظالم انصاف کی لڑائی کو خط نہیں کر سکتا حضرت امام حسین اور ان کے بہتر جانساروں نے دین حق کی سر بلندی اور ظلم کے آگے جھکنے سے انکار کرتے ہوئے ساتمی صدی عیسوی میں یزیدی فوج سے لڑتے ہوئے جامع شہادت نوش کیا تھا ہندوستان پاکستان ایران اور دوسرے ملکوں میں بھی اربین عقیدت اور احترام سے منایا گیا ساؤدھ کوریا نے کہا کہ ایران کے خلاف نئی پابندیوں سے اس کی کمپنیاں متاثر ہوں گی ساؤدھ کوریا نے امریکہ سے کہا کہ وہ اسے بعض معاملات میں چھوٹ دے امریکہ کی ڈانلڈ ٹرمپ حکومت اس قانون کو ختم کرنے کا ارادہ کر رہی جس کے حد امریکہ کی زمین پر پیدا ہونے والے کسی بھی بچے کو سٹیزنشپ دی جاتی ہے اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو مناسب دستاویزات کے بغیر امریکہ آتے ہیں یا جو امریکہ کے شہری نہیں ہیں ٹرمپ نے ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا کہ وہ اس طریقے کو ختم کرنے کے لیے قانونی اہدداروں کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں انیس سو اڑ سٹھ سے یہ قانون پایا جاتا ہے جس کے تحت امریکی سرزمین پر پیدا ہونے والے کسی بھی بچے کو سٹیزنشپ دی جاتی ہے ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ دنیا کا اکیلا ملک ہے جہاں پر ایسا قانون پایا جاتا ہے یہ ایک مزاق ہے یہ ختم ہونا چاہیے اس حلسلے میں ایک ایگزیکٹیف آرڈر جاری کیا جائے گا ٹرمپ کے حوالے سے کہا گیا کہ ان کی حکمت سینٹل امریکہ سے آنے والے ہزاروں لوگوں کے لیے ٹینٹ سٹیز بنانے پر غور کر رہی ہے اس دورن پینٹیگون نے کہا ہے کہ مائگرینٹس کو روکنے کے لیے سرحدوں پر سپاہیوں کو بھیجا جا رہا ہے ان سپاہیوں کی تعداد پانچ ہزار ہوگی اب دیکھتے ہیں اپنے ملک کی کچھ خبریں این آئی اے کی عدالت نے دوہزار آٹھ کے مالگاؤں بم دھما کا کیس کے سلسلے میں سے زیادہ زخمی ہوئے تھے مالگاؤں کی ایک مسجد کے قریب موٹر سائیکل بم کے ذریعے یہ دھماکہ کیا گیا تھا ان ملزمین پر دہشتگردی کی سازش قتل اور دوسرے الزامات لگائے گئے اس معاملے کی اگلی سنوائی دو نومبر کو ہوگی پروہید کے علاوہ اس کیس میں پرگیا سنگھ تھاکر میجر ریٹائرڈ رمیش اپاد دھی آئے سمیر کلکرنی اجے رحل کر سدھاکر دویدی اور سدھاکر چترویدی شامل ہے ان کا تعلق ایک ہندو دہشتگرد تنظیم ابھی نب بھارت سے ہے بومبی ہائی کورٹ نے پیر کو ان کے خلاف نچلی عدالت میں الزامات لگانے پر سٹے دینے سے انکار کر دیا تھا لیکن جسٹس ایس ایس شنڈے اور جسٹس ای ایس گٹ کری کی بینچ نے پروہید کے ایک درخواست پر سنوائی سے اتفاق کیا جس میں غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے قانون کے تحت ان کے خلاف کاراوائی کو چیلنج کیا گیا بینچ نے اینائی کے وکیل کو ہدایت دی کہ وہ اس درخواست پر اکیس نومبر تک اپنا جواب داخل کرے چھتیزگرد کے دنتے وارا میں نکسلائٹ کے ایک حملے میں دو سپاہی اور دوردرشن کا کیمرہ پرسن ہلاک ہو گیا دوردرشن کی ایک ٹیم چھتیزگرد میں الیکشن کوریج کے لیے گئی تھی خبر میں کہا گیا کہ دوردرشن کا کیمرہ پرسن اچھو تو نندہ ساہو اس حملے میں ہلاک ہو گیا دوسرے مرنے والوں کی پہچان ساب انسپیکٹر ردر پرتاب اور اسسسٹنٹ کانسٹیبل منگالو کی حیث سے کی گئی کیمرمن دہلی میں کام کرتا تھا اس واقعے میں دو سپاہی زخمی بھی ہوئے مقام پر فوری اضافی فورسز کو بھیج دیا گیا اطلاعات النشریات کے وزیر راجی وردن سنگراتور نے نیکس سلائٹس کی اس حملے کی مضامت کی انہوں نے کہا کہ ہم کیمرمن کے خاندان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کے لیے ہر ممکن قدم اٹھائیں گے انہوں نے کہا کہ ہم میڈیا کے ان لوگوں کو سلام کرتے ہیں جو ایسے خطرناک حالات میں کام کرنے کے لیے جاتے ہیں ان کی بہادوری کو یاد رکھا جائے گا اتر پردیش کے چیفنسٹ آدی تینات نے کہا ہے کہ سنتوں کو جنوری دو ہزار انیس تک صبر کرنا چاہیے جنہوں نے سپریم کورٹ کی طرف سے بابری مسجد رام جن بھومی کیس کی سنوائی کو ملتوی کرنے پر ناراضگی کا اظہار کیا ہے آدی تینات نے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ وقت پر انصاف بہتر ہوتا ہے اگر انصاف میں دیر ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نائنصافی ہو رہی ہے اب یہ باتیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں کہ حکومت اور آر بی آئی کے درمیان سب کچھ ٹھیک نہیں ہے آر بی آئی نے حالی میں بعض خود مختارانہ فیصلے کیے تھے جس سے حکومت خوش نہیں ہے ان اندازوں کو اس وقت شہ ملی جب وزیر فائننس ارون جیٹلی نے آر بی آئی یا ریزر بینک آف انڈیا کی بعض پولیسیوں پر تنقید کی حالی میں آر بی آئی کے ڈیپیٹی گورنر وی اچاریا نے کہا تھا کہ آر بی آئی کی آزادی کو نقصان پہنچانا تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے جیٹلی نے دو ہزار آٹھ اور دو ہزار چودہ کی درمیان بیتہاشا لونز کو نہ روکنے پر آر بی آئی پر تنقید کی اور کہا کہ اس وجہ سے بینکنگ انڈسٹری میں بہران پیدا ہوا جیٹلی نے یو ایس انڈیا پارٹنشپ فورم کی طرف سے رکھے گئے بینکوں سے کہا گیا تھا کہ وہ اپنے دروازے کھولے لیکن آر بی آئی نے بہت زیادہ قرض دیا اور بہتہاشا قرض دیا جس کی وجہ سے یہ بہران پیدا ہوا ہے کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں آخر میں ہیڈلائنز دنیا بھر سے گواہ پھر دیکھتے ہیں امریکہ میں پیدا ہونے پر سیٹیزنشپ کا قانون ختم کر دیں گے ٹرمپ نے کیا اعلان خشوک جی سے انصاف صرف میرا نہیں ہر ایک کا مطالبہ ہے ٹرمپ مجرموں پر پردہ نہ ڈالیں مختول جنرلسٹ کی منگیتر کا لندن میں جذباتی خطاب سعودی عرب مجرموں کو نہ بچائے قاتلوں کو کس نے بھیجا ریاض کے پروسیکیوٹر سے طے بردوان کے سخت سوال امریکہ کی سابق نیشنل سیکیوٹی ایڈوائزر سوسان رائس نے کہا خشوک جی قتل میں ایم بی ایس کا رول یقینی ہے محمود عباس اور پیلو اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے سیکیوٹی تعاون ختم کر دیں گے یمن جنگ میں مرنے والوں کی تعداد کو چھپایا جا رہا ہے اسی ہزار ہلاک ہوئے عالم تنظیم کی ریپورٹ سیریا میں کردوں کے خلاف آپریشن کریں گے طے بردوان نے کیا اعلان ولید المولم نے کہا تورکی ادلیب سمجھوتے کا احترام نہیں کر رہا ہے مالگاؤن دھاما کا کیس میں پرگیا تھاکر اور سری کان پروہت کے خلاف چارٹ شیٹ این آئی اے عدالت میں مقدمہ چلے گا چھتیز گھر میں نکسلائٹس کا حاملہ دور درشن کا کیمرہ پرسن اور دو سپاہی حالہ حکومت اور آر بی آئی کے بیچ اختلافات کھل کر سامنے آگے جیٹ لینے کی سینٹرل بانک پر تنقید یہ تھی آج کی خبریں پھر جیو اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد بے حد خیال رہی اللہ حافظ موسیقی